بسم اللہ الرحمن الرحیم دوست اس وڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں احساس راشن پروگرام کا آغاز کر دیا گیا ہے پورے پاکستان کے اندر آپ پاکستان کے کسی بھی یونین کونسل کے اندر رہنے والے ہیں کسی بھی زلے کے رہنے والے ہیں آپ فری راشن حاصل کر سکتے ہیں حکومت پاکستان سے جب آپ اپلائی کریں گے صرف چار دن کے اندر اندر آپ کے گھر میں راشن پہنچا دیا جائے گا اگر آپ مستحق ہیں غریب ہیں کیونکہ آپ کو معلوم ہے کرونا ویرس کی وجہ سے تمام غریب افراد اپنے گھروں تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں حکومت کی بھی دوستو محسوس ہو چکا ہے جو غریب افراد گھروں میں محدود ہو کر رہ گئے ہیں آج کل مزدوری نہیں کر رہے ان کا گزارہ اتنے دن تک ناممکن ہوتا جا رہا ہے تو دوستو اس وڈیو کے اندر میں آپ کو مکمل طریقہ بتانے والا ہوں اپلائی کرنے کا آن لائن آپ نے اپنے موبائل کو پر اپلائی کرنا ہے اگر آپ کے پاس کمپیوٹر موجود ہے تو آپ نے کمپیوٹر کو پر بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں فری راشن آپ کو ملے گا آپ سے ایک روپیہ بھی نہیں لیا جائے گا میں بار بار بتا رہا ہوں اگر آپ کے پاس راشن دینے کے لئے کوئی آدمی آتا ہے آپ سے کرائے کے ڈیمانڈ کرتا ہے یا آپ کو کہتا ہے کہ میں اتنی دور سے آیا ہوں آپ کو راشن دینے کے لئے تو آپ سے اگر وہ سو یا پچاس روپیہ مانگتا ہے تو آپ نے اسے ایک روپیہ بھی نہیں دینا یہ بالکل فری ہے حکومت پاکستان کی جانب سے ہے اس میں ایک روپیہ بھی آپ کو نہیں دینا پڑے گا تو دوستو میرے سامنے اس وقت اوپن ہے احساس راشن پروگرام کی جو افیشل ویب سیٹ ہے میرے سامنے اس وقت اوپن ہے آپ اپنے سکرین گو پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے آئیں مل کر ضرورت مندوں کو راشن پہنچائیں تو یہاں پہ میں اوپیشل ویب سیٹ کو پر اس وقت موجود ہوں تو دوستو جب آپ نے اپلائی کرنا ہے تو آپ نے اس پیج کو اوپن کر لینا ہے یہاں پہ احساس لکھا ہوا ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے یہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ فارم آ جائے گا آپ نے اس کو پر کرنا ہے تو سب سے پہلے نمبر پہ آپ نے اپنا یہاں پہ نام لکھنا ہے جو بھی آپ کا نام ہے آپ مجھے فالو کرتے جائیں میں آپ کو مکمل طریقہ بتاتا ہوں آپ نے اس کو کیسے پر کرنا ہے تو یہاں پہ آپنا نام لکھیں دوستو یہاں پہ نام لکھنے کے بعد نیچے آپ نے آجنا یہاں پہ آپ نے اپنا ایڈی کار نمبر لکھنا ہے یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے اپنا صحیح ایڈی کار نمبر یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے یہ آپ کا چیک کیا جائے گا نادرہ کی طرف سے اگر آپ کا یہ غلط ہوا تو آپ کے پاس کبھی بھی راشن نہیں پہنچ پائے گا اس لئے آپ نے اپنا جو ایڈی کارڈ ہے وہ بالکل صحیح لکھنا ہے دوستو اپنا ایڈی کارڈ آپ نے اس طریقے سے لکھنا ہے کہ بیچ میں ڈیش نہیں ڈالنا بالکل سیمپل آپ نے نمبر لکھنے ہیں جیسے ہم فون نمبر لکھتے ہیں لگاتار آپ نے بیچ میں ڈیش نہیں ڈالنا اس کے بعد دوستو خاندان کی افراد کی تعداد آپ کے گھر کے افراد کتنے ہیں دس ہیں بیس ہیں پندرہ ہیں آٹھ ہیں جتنے بھی آپ کے گھر کے افراد ہیں آپ نے یہاں پہ اتنے افراد لکھ دینے ہیں افراد کے حساب سے آپ کو جو ہے راشن پہنچا جائے گا آپ کے گھر کے اندر جتنے آپ کے گھر کے افراد ہوں گے کم از کم آپ کو ایک مہینے کا راشن دے دیا جائے گا اور بعد کی جو بات ہے باقی ایک مہینہ یہ کرفیو چلتا ہے یا دو مہینے چلتا ہے تو اس کا راشن آپ کو بعد میں ملے گا دوستو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اپنا اڈریس لکھ دینا ہے جو بھی آپ کا اڈریس ہے اڈریس آپ نے لکھنے کے بعد یہاں پہ نیچے آجنا ہے اپنا زلہ منتخب کر لینا ہے جو بھی آپ کا زلہ ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد تحصیل کی بات آ جاتی ہے آپ نے یہاں پہ اپنی تحصیل لکھنی ہے جو بھی آپ کی تحصیل ہے میں صرف دوستو آپ کے ایک طریقہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے کیسے اس کو فل کرنا ہے اس کے بعد دوستو انڈ میں بات آ جاتی ہے فون نمبر دوستو یہاں پہ آپ نے اپنا فون نمبر دے دینا ہے تو آپ کے ساری کے سارے جو انفرمیشن ہیں وہ مکمل ہو چکی ہے اس کے بعد دوستو یہاں پہ آپ کے ایک بٹن نظر آ رہا ہے سمیٹ یا جمع کروائیں اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے جیسے دوستو اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ سینڈ ہو جائے گی آپ کی دوستو جو اپلیکیشن ہے وہ احساس راشن پروگرام والوں کے پاس پہنچے گی تو نیچے آپ لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کی درخواست جمع کرانے کے بعد چار دن تک راشن محصول نہیں ہوتا تو آپ چورتالیس اکتر پر ایس ایم ایس کر کے ہمیں متعلق کر سکتے ہیں دوستو انہوں نے آپ کو بتا دیا ہے چورتالیس اکتر آپ کو لائن نارٹنوں نمبر دے دیا ہے اگر آپ کے پاس چار دن کے اندر اندر راشن نہیں پہنچتا آپ جہاں پہ بھی رہنے والے ہیں پورے پاکستان کے اندر جہاں پہ بھی آپ رہنے والے ہیں آپ کے پاس راشن نہیں پہنچتا صرف چار دن کے اندر اندر تو آپ اپنا موبیل اٹھائیں اور ان کو میسنج کر دیں میسنج آپ نے کس نمبر کو پرسٹ کرنا ہے چورتالیس اکتر کے اوپر آپ اپنے سکرین کو پر اس وقت نمبر دیکھ سکتے ہیں تو یہ ایک طریقہ کار ہے فری راشن لینے کا یہ حکومتیں پاکستان کے جانب سے ہیں میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے ایک روپیہ بھی نہیں دینا اس آدمی کو جو آپ کو راشن دینے آئے گا اگر آپ سے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے سو روپے کی دو سو روپے کی اگر آپ سے وہ پیٹرول مانگتا ہے اپنی موٹسیکل کا یا اپنی کار کا تو آپ نے بالکل بھی ایک روپیہ بھی نہیں اسے دینا اگر وہ آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے تو آپ نے فوری طور پر اسی نمبر کے پر جو آپ کو چورتالی سے اکترنے کا نمبر دیا گیا ہے اس کو پر میسی سنڈ کر دیں ان کو بتا دے کہ یہ آدمی ہم سے پیسے مانگ رہا ہے تو پھر اس کا محقصہ کیا جائے گا جو آدمی آپ سے پیسے مانگے گا احساس راشن پروگرام حکومت پاکستان کے جانب سے بالکل فری شروع کیا گیا ہے دوستہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کے صورت میں چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کا لائک کرنا مت بولیے گا